السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے عصوہ اور نمونہ ہے عبادات میں معاملات میں اخلاق میں اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت بلند مقام پر فائز تھے آپ بڑے خوش اخلاق اور بڑے نرم مزاج تھے آج کے اس درس میں ہمیں ایک واقعہ پیش کریں گے آپ کے سامنے جس کا موضوع ہے ایک دیہاتی صحابی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لگی کا انوکھا واقعہ یہ روایت ابن حبان اسی طرح سے شمائل تنمیزی مسلم حمد وغیرہ کے اندر موجود ہے اور علماء البانی رحمولہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے رابی حدیث عرص بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی صحابی تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ تحفہ اور حدیعہ بھیجا کرتے تھے اور لاد لاد کر اللہ کے پیغمبر کے پاس خود آیا کرتے تھے دیہات سے تحفہ اور حدیعہ لاد کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا کرتے تھے ان کا نام ظاہر بن حرام تھا اور جب وہ حدیعہ اور تحفہ لے کر دیہات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تو اس حدیعہ اور تحفہ میں وہ چیزیں ہوتی تو خاص دیہات کی چیزیں ہوتی جیسے گھی وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو عام طور سے دیہات میں ملتی ہیں تو وہ خاص چیزیں دیہات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرماتے چیزیں ان کو بطور تحفہ دیتے ان کا سامان سفر تیار کرتے پیار اور محبت کے ساتھ ان کو رخصت کرتے حدیعہ دونوں طرف سے ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا حاد او تحب آپس میں حدیعہ ایک دوسرے کو دیا کرو لیا کرو یعنی لینا اور دینا دونوں ہوتا ہے بہت سارے لوگ صرف لینا جانتے دینا نہیں جانتے انتظار کرتے ہیں کوئی حدیعہ دے دے تو لے لیں گے لیکن دینے کی تحفیق نہیں ملتی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے حدیعہ آپ لیتے بھی تھے دوسروں کو دیتے بھی تھے وہ دیہات کی چیزیں لے کر آتے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی چیزیں انہیں بطور حدیعہ دیا کرتے تھے اس کے بعد کیا ہوا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے دیہاتی صحابی ہیں بار بار ہمارے پاس آتے ہیں ایک دن ہم ان کے گھر بھی جائیں گے یہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کے گھر بھی جائیں گے یہ بھی کسی کی دل جوئی کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے گھر آتے ہیں لیکن ہم آپ کے گھر نہیں جائیں گے یہ اخلاق سے پرے بات ہے آپ ہمارے گھر آتے ہیں ہم بھی آپ کے گھر آئیں گے کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک دن ہم اپنے اس دیہاتی صحابی کے گھر جائیں گے اس کے گھر ایک دن ہم بھی حاضر ہونے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی بسورت تھے اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ دیہاتی صحابی بازار کے اندر سامان بیچ رہے تھے غور سے سنیے گا بازار کے اندر سامان بیچ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپکے سے پیشے گئے اور ان کو پیچھے سے اسے دبوچ لیا پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا اس دیہاتی صحابی کو تو وہ بولنے لگے پوچھنے لگے کون ہے کون ہے مجھے چھوڑو کون ہے لیکن جب پیشے مر کر دے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اور اپنی جو ہے پیٹھ کو آپ کے سینے پر رگڑنے لگے یعنی محبت کا اظہار کرنے لگے تاکہ آپ سے برکت حاصل ہو آپ کی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں اور زیادہ پیدا ہو جائے تو وہ جب رگڑنے لگے اپنی پیٹھ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ مزاق کہا میرے اس غلام کو کون خریدے گا میرے اس غلام کو کون خریدے گا تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ تو بڑا سستا غلام اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ تو بشکل ہے دیہاتی ہے کون اس کو خریدے گا اس صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ اس دیہاتی غلام کو کون خریدے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو وہ صحابی کہتے ہیں تجدن یا رسول اللہ قاسدن اللہ کے پیغمبر میں تو بڑا سستا ہوں مجھے کون لے گا اس دیہاتی کو کون خریدے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حمت افضائی کی تسلی دی اور فرمایا بل انت عند اللہ غالن نہیں تم اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہو لوگوں کی نظر میں ویلو نہیں ہے اللہ کے پیغمبر نے تم کو چمٹایا پیار کیا محبت کا اظہار کیا تم اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہو تو اپنے کو ہلکا مت جانو تو اس واقعے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ دیہاتی صحابی جو تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس آمان لاد لاد کر کے جو بھی اللہ نے ان کو دیا تھا جو اللہ نے ان کو نعمتیں جن نعمتوں سے نماز رکھا تھا جا کر کے اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کرتے اللہ کے پیغمبر یہ حدیہ لے کرتے یہ تحفہ لے کرتے ہیں مدینہ کی چیزیں ان کو بطور تحفہ پیش کیا کرتے تھے دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ اس حدیث کے اندر اس روایت کے اندر محبت رسول کا خوبصورت منظر ہے کہ اللہ کے پیغمبر انہیں پیچھے سے ان کو پکڑ لیا اور جب وہ پہچان نہیں پا رہے تھے انہوں نے پوچھا کون پیچھے ملکر دیکھا اللہ کے پیغمبر جب یہ دیکھا اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس لیے وہ ایسا کر رہے تھے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اور زیادہ پیدا ہو جائے اور زیادہ بڑھ جائے محبت میں اور اضافہ ہو جائے اور آپ کی جسم سے برکت حاصل ہو جائے اور تیسری باتیں معلوم ہوئی کہ اس وقت کا جو منظر تھا ہوگا تیسری باتیں معلوم ہوئی کہ اس وقت کا جو منظر رہا ہوگا دوسرے صحابہ اکرام کے بہت قابل رشک رہا ہوگا دوسرے صحابہ یہ سوچتے رہے ہوں گے کہ کاش مجھے چمٹا لیتے اللہ کے پیغمبر اس دیہاتی صحابی کے دیگے کاش میں ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر نے پیار میں اور بے تکلفی میں ان کو چمٹا لیا اور کہہ رہے ہیں کون اس غلام کو خریدے گا اس سے پدا چلتا ہے کہ ان کا مقام بہت بلند تھا بظاہر دیکھنے میں بہت مالدار نہیں تھے بہت خوبصورت نہیں تھے بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ والے نہیں تھے لیکن اللہ کی نظر میں مقام بلند تھا اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے سے چمٹا ہے اور کہا تم بڑے قیمتی ہو تم بہت زیادہ قیمت والے ہو اور تمہارے اللہ کی نزدیک بڑی اہمیت ہے اور بڑا مقام ہے اسی طرح سے جب یہ دیہاتی صحابی واپس ہونے لگتے تو راک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامانے سفر تیار کرتے مدینہ کی جزیں ان کو خاص چیزیں دیتے اس سے پتہ جلتا ہے کہ اگر کوئی ہم کو تحفہ اور حدیعہ دے تو ہم کو بھی جواب میں کچھ دینا چاہے جو چیز ہمارے پاس ہو چھوٹی بڑی سستی مہنگی جو بھی ہو ہمیں بھی جواب میں دینا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ باقی رہے ایک ہی طرف سے جب سلسلہ رہتا ہے کہ آدمی تحفہ دیتا دوسرا لیتے جاتا نا تو بند ہو جاتا ہے آدمی آدمی سوچتا ہے کتنے دن تک ہم اس طرح کریں گے تو دونوں طرف سے جب یہ سلسلہ رہتا ہے حدیعہ اور تحفہ کا تو وہ سلسلہ باقی رہتا ہے اور اس کے اندر محبت بھی باقی رہتی ہے اسی طرح سے یہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت توازوں کے بارے میں عظیم حدیث ہے کہ آپ کتنے متوازے تھے کتنے خاکسار تھے کوئی بڑکپن آپ کے اندر نہیں تھا کوئی قبر نہیں غرور نہیں آپ استحاتی صحابی سے بے تقلطی کے ساتھ ملاقات کرتے بات کرتے توفہ دیتے اور پیار سے چمٹا بھی لیا ان کو آپ کی توازوں کی بہت واضح جو ہے مثال ہے یہ روایت اور یہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توازوں کی ایک عالی مثال ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متوازے تھے آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس دیر سے گود میں نہیں لیتے گی کپڑا جو ہے گندہ نہ ہو جائے کچھ لگ نہ جائے اتنے نظافت ان کے اندر ہوتی ہے کہ اپنے بچوں سے اپنے جو ہے رشتہ داروں سے دور دور رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا یہ ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے یہ ہم سے کیوں چمٹ رہا ہے بچوں کو گود میں نہیں اٹھاتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف آپ بہت متوازے تھے آپ کی توازوں کی یہ بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تحفہ دیتے وہ جواب میں بھی تحفہ دیتے حدیعہ قبول فرماتے دل لگی کرتے اور یہ ساری چیزیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ صحابی بظاہر لوگوں کی نگاہوں میں زیادہ بڑے نہیں محسوس ہو رہے تھے لیکن اللہ کی نظر میں بڑے تھے لوگوں کی نگاہوں میں زیادہ ان کی ویلو نہیں محسوس ہو رہی تھی یا لوگ زیادہ شاید ان کو نہ سمجھ رہے ہوں لیکن اس واقعے سے لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس اللہ کے بندے کا مقام کس قدر بلند ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی اس سے پہلے بھی درس میں نے موضوع لیا کہ بظاہر مسلمان ہوتا ہے غریب ہوتا ہے لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی لیکن اللہ کے نزدیک بہت شان والا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہوتا ہے اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ متعلقین کے ساتھ کبھی کبھی ہسی مذاق بھی کرنا چاہیے شریعت کے دائرے میں اس میں جھوٹ نہ ہو غیبت نہ ہو الزام تراشی نہ ہو تکلیف پہنچانے کی نیت نہ ہو کبھی کبھی ہسی مذاق کرنا چاہیے اس سے آدمی کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح سے آخری بات یہ کہ اللہ کے نزدیک کسی کے مقام و مرتبے کے لیے اس کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے کسی کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت خوبصورت اور بہت مالدار ہو بہت اچھے کپڑے پہنے بہت عالی شان گھر میں رہے امدہ گاڑیوں میں گھومے یہ سب شرط نہیں ہے کبھی کبھی آدمی بظاہر بہت ہلکا فلکا رہتا ہے لوگوں کے نگاہوں میں لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا درجہ رکھتا ہے جسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سے سب سے بائزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ بائزت کون ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اصلاح کی توفیق ادا فرما اپنے عمال کی اصلاح کی توفیق ادا فرما ہمارے ایمان اور عمال کی تو اصلاح فرما دے اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گدارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن